السلام علیکم جی آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے دعا کے تین درجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے اور یا اس کو آخرت کے لیے زہیرہ کر دیتا ہے اور یہاں کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ اس حالت میں تو ہم کوئی قصر سے دعا کیا کریں گے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی قصرت ہے دیکھیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ سے تو بعض وقت ہمیں اسی وقت وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے یہاں پھر بعض وقت ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ چیز ابھی نہیں ملے گی لیکن ایک وقت کے بعد اس ٹائم پہ اس کو یہ چیز عطا کر دی جائے گی یہاں پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دعا ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے اس کو زہیرہ کر لیا جاتا ہے کہ مطلب وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے لیکن وہ آخرت کے لیے وہ جو دعا آپ نے مانگی ہوتی ہے اسے زہیرہ کر لیا جاتا ہے یہاں پھر کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسی بلاہ یا کوئی آفت آپ کے اوپر آنی ہوتی ہے دعا کی وہ جو دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی وہ جو چیز آپ کو نہیں ملی تھی اس کے بدلے وہ بلاہ و آفت ٹال دی جاتی ہے تو دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی دعا ہر دعا قبول ہوتی ہے آپ کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے زیدھ نہ کیا کرو وہ بہتر جانتا ہے تمہارے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور جو دعا آپ کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی جو چیز مجھے عطا نہیں ہوئی جب قیامت والے دین آپ کو اس کا عجر ملے گا تو جب دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اتنا عجر اس کو یہ ملا ہے اس چیز کا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو یہاں سے آپ اندازن لگائیں کسرت سے دعائیں کیا کریں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمانے والا ہے وہ ہمارا رب ہے کیوں نہیں عطا کرے گا اسے مانگیں ضرور عطا کرے گا یقین جتنا پفتہ ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی اور سچے دل سے مانگیں کہ دینا تو میرے رب نہیں ہے مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے یا ہے یا پی